اسلام علیکم حکیم محمد شفیق امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا انڈے میں سے تیل نکالنے کا طریقہ تو تیل نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا تیل اسمال کرنے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تیل لگانے کا طریقہ نہیں بتایا تو آپ نے دروپ لینا ہے اس میں ہمیں کچھ تیل ڈال رکھا ہے ویڈ کلر کا آپ کو پنسال سٹور سے مل جائے گا آپ نے ایک ڈراپ استعمال کرنا ہے ایک ڈراپ آپ کے لئے کافی ہے کو لگانا کیا یہ جیسے ہمارا ہندے کا تیل ہے تو وہ بالکل جو تیل نکالا تھا وائٹ کلر کا نکالا تھا تو میں نے کچھ ملاب ٹیک ہی میں اسی ویڈیو میں آپ کو نسخہ بھی بتایا تھا کہ جو تیل میں نے نفس کے لئے لگانا ہے نفس کے استعمال کے لئے جو اس میں نسخہ وہ استعمال کرنا ہے تو وہ استعمال کر کے آپ نے تیل بنانا ہے تو یہ تیل استعمال جو کرنا ہے نا یہ ایک دو سے تین قطرے اوپر لگانے سیڈ میں لگانے آگے نہیں لگانے اور نیچے نہیں لگانے تین سے چار قطرے دو قطرے اوپر ایک ہی سیڈ پہ اس کی ہلکی مالس کرنے کے بعد اس پہ کوئی ایسا کپڑا لگا دینا جا کے کپڑے خراب نہیں ہو کپڑا لگانے کے بعد صبح آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے دھونا ہے تھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ تیل جو گرم ہوتا ہے یہ پتھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے جیسے پتھوں کی کمزوری دور ہو گئی تو اس پہ اگر ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے تو وہ پتھے دوبارہ اپنی جگہ پہ حصو کر جائیں گے اس کی کمتبا اپنی کمزوری پہ آئیں گے تقریبا ہم پندرہ دن میں اس کو استعمال کریں گے تو ان شاء اللہ آپ کی پتھوں کی جتنی بھی کمزوری ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل دور ہو جائے گی پرائندہ اتحاد کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں کرنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کریں شکریہ